بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ساتھ مشال یوسف زہی ہیں تحریک انصاف کی لیڈر ہیں اور عمران خان صاحب سے آج جیل بھی ان کی ایک مختصر سے ملاقات ہوئی اگرچہ تیہ تو زیادہ لمبی ملاقات تھی لیکن بہرحال جو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں کیونکہ مشال جو ہیں یہ بشرا بی بی صاحبہ کی ترجمان بھی ہیں اور ان کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں ان کی بیماری اور صحت کے حوالے سے تو آج یہی گفتگو ہوگی ہماری مشال بہت بہت شکریہ بڑا ہیکٹک دن تھا آپ کا آپ اڈیالہ بھی گئی اور پھر اور بھی بہت ساری مصروفیات تو سب سے پہلے بتائیے آج اڈیالہ میں کیا ہوا خان صاحب سے آپ دیکھا آپ نے ان کو ملاقات ہوئی جبیل کو میں سب سے پہلے اڈیالہ بھی بات کروں گی آپ کو تو پتہ ہمیں آج کل زندگی میں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اڈیالہ جاتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں اچھا خاصہ ہمیں خوار کرایا جاتا ہے اور ہمارا وہ ہمارا زب چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری ملاقات کرائی جاتا ہے یعنی صبر کا امتحان ہے بلکل صبر اور میری زندگی میں اتنا میں باقیادہ یہ کنفیس کرنا چاہتی ہوں کہ میرے زندگی میں اتنا صبر کبھی نہیں کیا جتنا میں اڈیالہ جا کے کرتی ہو اور جتنا میں برداشت کرتی ہو تو حالانکہ ہم ہائی کوٹ ایک بڑا طویل ٹائم یعنی وہ لگتا ہے پہلے ایک چیکنگ ہوتی ہے پھر دوسری چیکنگ ہوتی ہے پھر دیسری چیکنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اندر بھی انتظار کرائے جاتا ہے چیکنگ سے پہلے جو کھڑا کر آیا جاتا ہے فضول میں خواہ مخام ہے باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے اور پھر انتظار کرائے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائی جاتی ہے اور ہم باقاعدہ عدالتوں جو کنسرنٹ کوٹ سے اور ہائی کوٹ سے پرمیشن لے کے جاتے اور پھر بھی ہمیں خوار کرائے جاتا ہے لیکن میں خان صاحب کی بات کروں گی خان صاحب انتہائی عالی حوصلے میں بہت خوش ہے بہت خوش ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم نے قوم بن کے جو ووٹ دیا ہے وہ کمال کر دیا ہے اور پاکستان کی قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب یہ چاہیے جو مرضی کر لے قوم اٹھ کری ہوئی ہے تو ماشاء اللہ ان کا حوصلہ بہت مضبوط ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بارش کی وہ پہلی بون ہے نا وہ گر چکی ہے اور اب جو مرضی کر لے پاکستان بدل کر کے رہے گا بدل کے رہے گا پاکستان بلکل صحیح بات ہے تو یہ سارا تھا کپڑے آپ کچھ بتا سکتی ہے کوئی یاد ہے آپ کو آج کیا لباس پہنا ہوا تھا انہوں نے جی بلکل خان صاحب جس طرح ٹریک سوٹ میں ہوتے اس طرح ٹریک سوٹ میں دیں اچھا یہ جو ملاقات آپ کی ہوتی ہے یا کروانے کا پلان کو بڑا کمرہ ہوتا ہے چھوٹے سا کمرے میں لیکن میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں بہت ہی چھوٹا کمرہ ہوتا ہے اور کمرہ فلی بگڈ ہوتا ہے اب خدا نہ خواستہ ہم کوئی ملک دشمن لوگ تو ہے نہیں اور نہ ہی ہم ملک دشمن کوئی بات کر سکتے نہیں ہمارا ضمیر ہمیں اللاؤ کرتا ہے کہ ہم کوئی بات کر سکے تو مجھ نہیں سمجھا رہی کہ یہ اتنی ریکارڈنگ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور ایک پاکستان کا لیڈر دنیا جسے مانتی ہے ایک لیڈر اس کے ساتھ ہمارا یہ روئیہ ہے بڑا بڑا انفرچنیٹ ہے کہ پاکستان نے اپنے محسنوں کی کبھی قدر نہیں کیا چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے یا چاہے وہ عمران خان ہے جسے دنیا مانتی ہے اور ان کے ساتھ یہ روئیہ ہے خان صاحب کو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں وہ ادھر ہی بیٹے رہے انہیں کل کی ڈسکشن کی جو پہلے ان کے ساتھ سینئر سارے لائرز ملے تو لیکن یہ جو روئیہ ہے یہ بہت غلط ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں اور جو لوگ یہ کر رہے انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کرنی چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کوئی پاکستان دشمن باتیں تو نہیں ہوتی وہاں پہ جی بلکل تو کیا اس کو وہ بگ کر کے تو کیا کریں گے وہ تو اور انہیں سن کے بھی بڑا خود پہ افسوس ہوتا ہوگا کہ جو باتیں ہوتی ہو پاکستان کے بارے میں ہوتی ہے ہوتی ہے کے پی کابینہ جو ہے اب آلموسٹ اس کی تیاری مراحل میں آخری مراحلے میں ہوگی جی جی بلکل وہ اس کے لیے بھی سلام اشورے ہوں گے جی بلکل وہ خان صاحب نے سی ایم شپ کا کی نومینیشن کر دی تو وہ تو علیہ امین گناپور صاحب کے پاس ہے اور اب خان صاحب انہوں نے تمام لوگوں سے سی ویز لے لی ہیں اور ان کی جو شورٹ لسٹڈ لوگ کے وہ خان صاحب کے پاس آئیں گے آئیں گے اور خان صاحب پھر خود بتائیں گے کہ کس کو کونسی منسٹری ملے گی اور جو فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ تو آپ کو بتائیں گے خان صاحب کا ہوگا دیفنیٹلی اچھا اب دوسرا جو اہم ایک اس وقت مسئلہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا بیوی صاحبہ پر دباؤ ہے ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کی بیماری کی بھی تلات ہیں آپ ان کی ترجمان بھی ہیں تو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ ذرا اگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ دے سکے سمیزاں میں آپ کو بتاؤں بلکل جو بشرا بیوی صاحبہ جو یہ فیس کر رہی ہے وہ صرف اسی وجہ سے فیس کر رہی ہے کہ وہ عمران خان کی وفادار بیوی ہے اور ان کے ذریعے خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میری وہ لکات ہوئی تھی بشرا بیوی صاحبہ سے توڑے نے مجھے بتایا کہ ان کا روزہ تھا اور ان کو افطاری میں ایسا کھانا دیا گیا کہ ان نے کہا مجھے پہلے لگا کہ شاید مجھے تنگ کرنے کے لئے انہوں نے بے پناہ مرچے ڈالی ہوئی ہے کہ یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے لیکن میں نے ثابت کروں گی کہ میں مضبوط ہو ان چیزوں سے مجھے فرق نہیں پڑے گا تو وہ میں نے کھانا کھایا انہوں نے کہا جب میں مغرب کی نماز میں سجدے میں گئی تو میرے پیٹ میں شدید در شروع ہوا جیسے بہت زیادہ میرے پیٹ میں آگ لگ گئی اور میں آنکوں اور ناک سے پانی بہر آتا اور پھر انہوں نے کہا میں نے پانی پیا یہاں ٹھوئی سی شکل تھی وہ کھائی مطلب میتہ حالت بہت خراب ہوئی کچھ چیز ملائی ہوئی تھی کھانے میں انہوں نے کہا کچھ ایسیڈ نما چیز کھانے میں ملائی گی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائی رات میں نے بہت تکلیف میں گزاری اگلے دن بھی حالانکہ صرف ایک ٹوست تھا اور چائے تھی لیکن وہ ایک ٹوست ختم کرنے میں مجھے دو گھنٹے لگے اور یہ جو میری طبیعت ہے یہ پچھلے پانچ دنوں سے ہو رہی ہے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لازت ترزدے کو ٹھیک ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملاقات کر سکتے وینس ڈے کا کہا تھا پھر انہیں ترزدے کو کرا دیا لیکن جب میں نے باہر آکے قوم کو آگا کیا تو کوئی کمیونکیشن نہیں ہے وہاں پر کوئی ملازم کوئی بندہ نہیں آجا سکتا اب میں کل جاؤں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ کیونکہ ہم نے ریکویسٹ کی پھر جیل سپرڈنٹ صاحب کو اور باقی جو ایڈمنیسٹریشن ہے کہ بچھرا بی بی صاحبہ کا آپ میڈیکل چیک اپ کرائے امپارشل میڈیکل چیک اپ کرائے اور آپ اگر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ شوکت خانم کی ایک ڈاکٹر کو علاؤ کریں اور جو آپ بلٹ سیمپلز لے رہے ہیں ان کے سیمپلز شوکت خانم بھی بجوائیں کہ ہم ٹیسٹ کروس چیک کرائے تاکہ ہمیں پتا چلے کیونکہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ہم باقاعدہ عدالت گئے ہیں تو عدالت میں جو ان کی بچھرا بی بی کو سب جیل میں رکھا کیوں ہے جو ان کی جو عدالت میں جو ہے بائیس کو لگی ہوئی ہے اب بائیس کو اس پہ یہ تو پہلی تاریخ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ کیا ساتھ میں ریپلائیں مانگا ہے کہ آپ نے ان کو سب جیل شفٹ کرائے کیوں ہے نہیں اگر نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا تو پھر وہاں پر وہ کیوں ان کو رکھا گیا ہے نہیں بس ہمیں نہیں سمجھا رہی ہے اب ان کا ریپلائی کہتے ہیں ہم ریپلائی دیں گے اب ہم ریپلائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ بے حصی کی بھی ایک انتہائے میرے خیال میں میری ذاتی خیال میں ان کو سب جیل بنی گالہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جب سے وہ عدد کیس کا فیصلہ ہے خان صاحب اور بشرا بی بی کی ملاقات نہیں ہو رہی ہیں تو اب یہ جو القادر ٹرسٹ والا ہے یہ 23 تاریخ کو فرائیڈے کو غالباً یہ کیس ہے تو اس دن بشرا بی بی صاحبہ کو لائیں گے عدالت میں سمی صاحب مجھے کوئی پتہ نہیں کیونکہ ان کا کوئی عدبار نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن میں پورے پورے کیس کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخوں پہ تاریخیں دے کر کیسز لٹکا بھی سکتے ہیں لٹکا بھی سکتے ہیں تو پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے انصاف کا نظام یہ ہے اور میں یونی فارم میں ہوں میں ایک وکیل ہوں اور میں پاکستان کے انصاف کے نظام پہ شرمن داؤں کہ یہ جو ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ نے گفتگو سنی مشال صاحبہ کی اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے افسوسناک یہ پہلو ہے کہ ان کو صرف اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے اور ڈاکٹرز کی بھی ایکسیس نہیں دی گئی اور کوئی کسی آدمی سے بھی ملنے نہیں دیا جاگا بالکل نہیں ملنے دیا جاگا میں نے ان سے صرف یہ بھی کہا میں نے کہا کہ آپ لوگ جائے باقاعدہ آپ اپنی جو ڈاکٹرز کی بھی ہیں لیکن ساتھ میں جو شکت خانم کے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو لے کے جائے تاکہ ہم کروس چیک کرائیں آپ تو کچھ بھی ریپورٹر میں پکڑا سکتے ہیں اور ہمیں تحفظات بہت شدید کہ ان کی جان کو شدید ترین خطر ہے یہ جناب تازہ ترین ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ یہ جب ان کی مزید ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم آپ کو زحمت دیں گے آپ گرس کے لیے شکریہ ڈاکٹرز کی بھی ہوتی شکریہ ڈاکٹرز کی بھی ہوتی